بسم اللہ الرحمن الرحیم امید آپ سب رو خیریت سے ہوں گے ہم نیکس ٹاپک کی طرف آ رہے ہیں ہمارا جو نیکس ٹاپک ہے وہ ہے سسٹم سوففیر ویا اپلیکیشن سوففیر اس پر ہم نے پہلے بھی بات کی ہوئی ہے سسٹم سوففیر کیا ہوتے ہیں اور اپلیکیشن کیا ہے ہم اس کے در ہمارا ٹاپک اگلا آ رہا ہے جس میں تھوڑی چی ڈیڈیل انہوں نے ہمیں دی ہے کہ کہاں استعمال ہوتے ہیں اور کس طرح سے ہم اس کا استعمال کرتے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ سسٹم سوففیر ہمارے جتبی ہمارے اپریٹنگ سسٹم کے ساتھ تعلق ہے یا ہمارے ڈرائیورز ہیں یہ سب کے سب سسٹم سوففیر کے اندر آتے ہیں اور جنرے سارے ہمارے اپلیکیشنز ہیں ہماری جن کا ہمارا ڈیلی لائف استعمال ہے اپلیکشن سوففیر کے اندر آ جاتے ہیں اس میں ورڈ، ایکسل، بارکوائنٹ، آفیس یہ سب اس کے اندر آتے ہیں یہ اپلیکشن سوففیر کے اندر ہے تو اب اس کی بات کرتے ہیں کہ پروگرامز تو بہت سارے ہیں جیسے ہم نے پہلے پڑھائی ٹروپک کہ پروگرامز اور پروگرامز اور سوففیر پروگرامز ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے ہمارے مختلف کاموں کے اندر اور انہی سے لیٹڈ ہم نے بہت سارے سوففیر بنائے ہیں جو کہ انھی تارہ کے پروگرامز ہیں جو کہ ہمیں جا تو سیسسین فیر کتا ہے سوالفکنس میں آ جاتے ہیں سسینس سوففیر کے اندر ہیں یا وہ اپلیکشن ہیں ہیس سارے کے سری پرگرامز دو ترہ کے ہیں جو سسٹم میں ہیں سوففر میں ہیں یا اپلیکشن سوففر کے اندر ہیں تو وہی کہتے ہے کام سو items قائم جوہد ہے جو ہمیں ہلپ اوٹ کرتے ہیں خاصے ہم کرنے کے لیے یہ سارے کے ساتھ پرگرامز یا سوفیر کلاتے ہیں اور سوفیر دیلزہ مشین فیزیکل کمپورنٹس در وٹو دو کہ ہم نے کرنا کیا ہے ہمیں یہ سوفیر اس مقصد کا ہے کوئی سوفیر جو ہے وہ ورڈ میں کام کرنے کے لیے بنایا گیا ہے کوئی ایکسل میں کاؤنٹنگ کے لیے بنایا گیا ہے یہ سوفیر اس entreprises ہے کوئی اپکیشن سوفیر کے اندر جو ہے وہ ہمیں ایکسل دیٹاو ورڈ کے لیے بنایا کوئی ایکسل دیٹا بیسا کو ہندل کرنے کا تل کا بطا رہہا ہے سسر کی آتا ہاتھ ٹھوویر بنو چلانے کا بطا رہا ہے سسر کی آتا ہاتھ ڈرائیور اندر مزو کتر کو چلانے کا تل کا صاحب ہی تل کا خصے شرک کرنے والکا ہے ن 있는데 من ج incredengesی کی ویرای brass form خارج تل کا خصوات میری تل کے ساتھ ٹھویکم کرتے ہیں پہلے میں آپ کو جنرل بتاتا ہوں پھر آپ کو ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو اب نے جنرل بتا دیا ہے اب ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے The system software basically manage and monitor the different resources of the whole computer system جیسے میں نے بتایا ہے printing system کیا کر رہا ہے پورے کپیٹو کی ورکنگ کو چیک کر رہا ہے کون چیز آ رہی ہے کپیٹو میں کون چیز آ رہی ہے سسٹم سی پیو کیسے کام کر رہا ہے پروسیسر کیسے کام کر رہا ہے اور ہارڈیس میں کتنا ڈیٹا ہے آنا جانا اس کی ہارڈیس کو منیج کرنا ہارڈیویر کو منیج کرنا اور system کے اندر جو information ہم سب کو منیج کرنا اور اس کی speed کو خیار رکھنا اور speed کو update کرتے رہنا اور ساری چیزیں اس کے اندر software کے اندر آ جاتی ہیں جی تو اس میں operating system بھی آ گیا ہے جیسے میں نے بتایا ہمارا operating system کیا ہے window یہ ہماری operating system اس کو چلانا اور اس کا backup رکھنا اور restore utility programs جو ہمیں پروگرام کو من پروگرام کو سمحال کرنا یا جن کا خراب ہونے کا جانس ہے یا پروگرام کو واپس لے کر آنا اگر کوئی خراب ہوگا تو ان کو restore utility programs کہتے ہیں اور driver یہ سارے کے سارے ہمارے system software کے حدر آ رہتے ہیں پھر بھی بات کریں گے operating system is the main ہے جو foremost part of the system ہے اسی کی مثلہ اب تاکہ operating system کوئی کام نہیں ہوتا ہمارا operating system install ہوتا ہے window چلتی ہے تو اگر آپ کوئی کام نہیں چل سکتے ہیں سارے کام ہوتے ہیں اور اگر system software ہی کام نہیں کرے گا یعنی window ہی کام نہیں سکتے ہیں تو ہمارا کوئی بھی کام آگے نہیں چل سکتے ہیں آگے بات کرتے ہیں 1.3.2 یہ تمہارا ہو گیا system software جس کو میں نے بتایا ہے آگے ہمارا 1.3.2 application software جو میں نے یہاں لکھا ہے جیسے آپ یہاں بھی refer کر سکتے ہیں ہمارے applications software جی اپلیکشن software جی اپلیکشن software جیسے بتایا word excel یا وہ program جو آپ لوگوں سے بنواتے ہیں کسی developer سے بنواتے ہیں جی مجھے یہ program اپنی shop کے لیے اس طرح کا کام کرنا ہے تو آپ کے لیے اسپیشل آپ کوئی program بنا کے دیتا ہے جو آپ کی کا آفس کی environment کو مطابق آپ کو help out کرتا ہے وہ بھی application software ہے تو اپلیکشن computer programs اور اپلیکشن software is basically a set of programs that are used to accomplish a given task جو آپ کی tasks جو آپ کی پالوں کو حل کرتے ہیں it is basically designed and implemented by the computer users یہ ہم لوگ خود اس میں implement کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے ہماری requirement کیا ہے اور ڈیفرن software houses یا ہم کسی سے کام کرواتے ہیں جیسے software house ہمارا ہے ہمارے لیے software بنا کے دیتا ہے ہمیں the application software is available in many forms بہت سے کس میں ہے commercial business point of well as software is onlyى لیتا ہے اور اس طرح سے scientific software is only لیتا ہے اور financial packages accounting software is only لیتا ہے اور games جو ہم کھیلتے ہیں وہ بھی لیتا ہے یہ بھی software کے اندر آتی ہیں یا education software اس میں ایک اور آر ایڈ کریں آپ جیسے کہ ورڈ ایکسل یہ بھی ہمیں ہیلپ کر رہے ہیں نا آج کل میتھ کے کنے سارے سوفیئر آگئے ہیں میتھمیٹکل چیزوں کو حل کرنے کے لیے اور اس لیے سے آپ کوئی بھی سٹڈی کرنے اس کے سوفیئر بھی بنا دیا گیا ہے کہ سوفیئر کس دیر سے آپ ہیلپ لیں تو وہ ایجکیشن سوفیئر کرلاتے ہیں اور ایک بہنسیف ڈسکشن about how to design and implement the سوفیئر is given under the topic system system development کے اندر جب ہم جائیں گے ورمان 5 کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ کیسے سوفیئر بنائے جاتے ہیں تو یہ تحریح ہمارا system software اور application software یہ ہم پہلے بھی تھوڑا سا سوفیئر ہوا تھا یہ حمدہ دوبارہ ہی topic آیا ہم نے اس کو دوبارہ کور کر لی ہے امید آپ کو سمجھے آگیا ہوگا اور اس میں کوئی problem ہوگی تو آپ اپنا جو کمنٹس پر لکھ سکتے ہیں کبھی کس ایسی چیز جو آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اور ڈیٹیل میں دوبارہ سا اس کو بھی ہم revise کرواتے ہوئے یا ہم چپٹوں کے ریویو کے در اس کو کور کر لیں گے انشاءاللہ امید آپ کو سمجھایا ہوگا ہم اب آگے چلتے ہیں ہمارا اگلا ہے جی 1.4 topic